السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال کی مبارک بات وصول کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہیں جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف ممالک میں شام برما فلسطین کشمیر بوسنیہ چیچنیہ اور اب انڈیا اور چین میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن بحیثیت مسلمان بحیثیت زندہ دل مسلمان بحیثیت خوف خدا رکھنے والے مسلمان میں یہ بات سمجھتی ہوں اور میرے یہ ماننا ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اپنے پرسکون اور نرم گرم بسروں میں بیٹھ کر اپنے اہل و ایال کے ساتھ زندگی کے پرلطف لمحات گزارتے ہوئے دستر خان پر گرم اور لعزیز خانوں کا لطف اٹھاتے ہوئے اور مہنگے فون کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا چاہے تو لکھ لیں پہلا کام نماز اور قرآن کی باقائی کی جو بھی کام میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ آپ کے بچے اور آپ کے سپاؤس دونوں شامل ہیں دوسرا کام دین کا صحیح علم حاصل کرنا جدید دور کے چیلنجز کے حوالے سے خود بھی سکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی یوٹیوب پہ ایک چینل ہے یوتھ کلپ کے نام سے جس میں جن کے کچھ لیکچر آرز ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا دیتی ہوں محمد علی نام ہے اور زفر الحق ایک نام ہے بہت بہت سالے ہیں جو اب اس وقت میری ذہن میں نہیں ہیں ان کو سنیں وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے پڑے لکھے لوگ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آج کے دور کے چیلنجز کو شرعی لحاظ سے بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اور کیسے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ضرور سنیں گھر میں پروریم کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے سپاؤس کو بھی سنائیں تیسری چیز کہ آپ نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال سکھانے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں اور خدا رہا اس ہتھیار کو ضائع مت کریں یہ وہ گولی ہے جو اگر صحیح سمت پہ نہ نکلی تو پلٹ کر ہوای فائر کے صورت میں ہمارے ہی سروں میں ہمارے ہی کسی اپنے کے سر میں بھی لگ سکتی ہے اس لئے اس کا صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے چوتھی چیز اپنے اور اپنے بچوں کے مبائل میں پیارے نبی کی پیاری دعاوں کا ایک فولڈر ضرور بنوائیں اور فجر اور مغرب میں پابندی سے اس کے عذکار کریں یہ دعائیں اور استغفار کی قصرت انشاءاللہ آج کی اس دور میں آپ کو فتنہ دجال سے بجائے گی انشاءاللہ پانچویں چیز جو کرنی ہے وہ ہے کہ دعائی کنوت نازلہ کا اس فولڈر میں ضرور ایڈیشن کریں کیونکہ علماء ہمیں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے یہ دعا ضرور پڑھیں اور میری اس ویڈیو میں یہ دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ترجمہ سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی پیاری دعا ہے میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے فضل سے خود بھی حفظ کر لیا ہے الحمدللہ اور ہم وطر میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ ضرور ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اس کا ترجمہ دیکھئے گا بہت پیاری دعا ہے بس اتنا سا کام ہے جو آپ کو نئے سال کی پلاننگ میں شامل کرنا ہے اگر یہ چند کام آپ کی پلاننگ میں شامل ہو گئے تو یقین جانئے کہ نہ صرف یہ سال نیا محسوس ہوگا بلکہ آپ کا ایمان بھی ایک دم تازہ ہو جائے گا آپ اپنے آپ کو کوئی ایک استلحہ استعمال ہوتی ہے کہ ٹرانس فارم ٹرانس فارمیشن ہو جانا ہے کسی چیز کی تو آپ یقینا اپنے آپ کو ٹرانس فارم محسوس کریں گے حالات جب تک نہیں بدلتے معاملات جب تک نہیں بدلتے گردار جب تک نہیں بدلتے اخلاق جب تک نہیں بدلتے نظریہ جب تک نہیں بدلتے کلنڈر کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی انقلاب نہیں آتا تو لیجئے نئے سال کی مبارک بات بخوشی وصول کیجئے آپ کو میری طرف سے ٹونٹی ٹونٹی کا نیا سال مبارک ہو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹل در نیکس ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک ہو جو اور میری conکنم وکنم ورحمتا ٹل در نیکس ویڈیو ٹونٹی چینل کو فراغ کیجئے ٹونٹی چینل کو فراغ کیجئے فراغ کیجئے ٹونٹی چینل کو مانتا ٹونٹی چینل کو فراغ کیجئے فلا لغو يثنه عن سيره ولا جمع مال تغاش شهوہ اذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحوث خطا تراه لذاك يحوث خطا جمال الوجودي بذكر الإنم وتراه لذاك